تلنگانا اسیمبلی اور کانسل کا مونسون سیشن 6 سپتمبر سے شروع ہوگا سیکریٹری لیجسلیچر وی نرسیمہ چاریلو نے علامہ جاری کر کے بتایا کہ مونسون سیشن 6 سپتمبر کو سارے گیارہ بجے دن شروع ہو جائے گا یہ سیشن دراصل بجٹ اجلاس کا تسلسل ہے بجٹ اجلاس ساتھ تا پندرہ مارچ مناخت ہوا تھا اور سپیکر نے اجلاس کو غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کیا تھا بعد میں بجٹ سیشن کو گورنر سے غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان جاری نہیں کیا گیا جس کے نتیجے میں مونسون سیشن کو بجٹ سیشن کا تسلسل خرار دیا جا رہا باز رہے کہ راج ہون پرگتی بھون میں کشریقی کے سبب حکومت نے اسیمبلی میں گورنر کے خطبے سے بچنے یہ حکمت عملی تیار کی ہے ہر سال کے پہلے سیشن کا آغاز گورنر کے خطبے سے ہوتا ہے لیکن حکومت نے بجٹ سیشن میں بھی گورنر کے خطبے کی گنجائش نہیں رکھی اجلاس کے التوا کے بعد سیکریٹری لیجسلیچر سے گورنر کو اجلاس کے غیر مہینہ مدت التوا کی درخواست کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ اگر اجلاس ایک مرتبہ پروق ہو جائے تو پھر حکومت کو گورنر کے خطبے سے آغاز کرنا پڑے گا لہٰذا بجٹ سیشن کو پروگر کرنے کے فائل گورنر کو روانہ نہیں کی گئی ہے اس طرح مونسون سیشن بھی گورنر کو خطبے کے بغیر شروع ہوگا مونسون سیشن کے عیام کار کا تائین پہلے دن مشاورتی کمیٹی اجلاس میں کیا جائے گا چیف منسٹر کے خریبی ذرائع کے مطابق مونسون سیشن ایک ہفتے تاویل ہو سکتا ہے سیشن میں تنگانا سے مرکز کی نائنصافیوں پر مباحثے کا امکان ہے چیف منسٹر کے سیار مختلف شباجات میں مرکز کی نائنصافیوں کو بینہ خواب کرنے اسمبلی سے خطاب کر سکتے ہیں توقع ہے کہ بی جے پی سے معتل رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف کاروائی کا مسئلہ بھی زیر بحث آئے گا مجلس نے سپیکر کو یاداش حوالے کر کے راجہ سنگھ کی رکنیت برخواست کرنے کی اپیل کی ہے دیکھنا یہ ہے کہ حکومت راجہ سنگھ کے خلاف کاروائی میں کیا موقع پر اختیار کریں گی